جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ چنزیانگ اور میس مو کے انگلیان وائیڈ کا استعمال کرتے ہوئے وہ لوگ وہ جی کانٹینیٹ میں ٹیلیپورٹ ہو گئے تھے چاہاں کہ ایل در ان لوگوں کو دیکھے بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے کہ یہاں تیرہ سو سال میں پہلی بار جو ہے سار کانٹینیٹ سے کوئی ٹیلیپورٹ ہو کر آیا ہے جس کے بعد وہاں ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اب اس کانٹینیٹ میں بھرس گئے ہیں کیونکہ وہاں سے جانے اور آنے کے دونوں رستوں کو ان لوگوں نے سیل کر دیا تھا تب ہی وہاں پر چنزیانگ آئیڈیا رگاتا ہے کہ رہا ہوتا ہے میس مو کے انگلیان ہمیں ان لوگوں کی بات ماننی ہوگی تاکہ میں یہاں پر وہ جی کانٹینیٹ میں وہ جی سٹار پول کو ڈونٹ سکوں جس کے اندر بات لینے اور کلٹیویشن کرنے سے ہم لوگوں کی پاور بہت زیادہ بڑھ جائے گی اب اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں میس مو کے انگلیان کو دکھایا جاتا ہے چونکہ اپنے بوجی ہاؤس میں بہت زیادہ اداس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس سے بوجی کانٹینیٹ میں آ کر پھس گئی ہوتی تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اوپر آ رہا ہے تو اسی وقت ہم دیکھتے ہیں وہاں پر چنزیانگ اوپر آتا ہے وہ بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا اور ٹی وہاں پر پینے شروع کر دیتا ہے جس کے بعد میس مو کے انگلیانوں سے پوچھ رہی ہوتی ہے کیا تمہیں کچھ بوجی سٹار پول کے بارے میں پتا چلا ہے یا نہیں تو چنزیانگ کے رہا ہوتا مجھے اس کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہے کہ جب یہاں پر بوجی سٹار امپریر اپنی فائٹ ہار گیا تھا اس وجہ سے پوری بوجی کانٹینیٹ میں ہر طرف افرہ تفریح بھیل گئی تھی جس وجہ سے ان لوگوں نے پورے بوجی بور ریالم کو ہی سیل کر دیا تھا اور تب سے لے کر اب تک یہاں بوجی کانٹینیٹ میں رہنے والے ماسٹر کو بھی وہاں جا کر کلٹیویشن کرنے کا موقع نہیں ملا ہے تاکہ وہ اپنے مارشل سینٹ بن سکیں اور یہ سب کچھ ان لوگوں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ اسٹار امپریر تھا اس نے ٹیک کر کے بوجی کانٹینیٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اس وجہ سے ان لوگوں نے اب بوجی ریالم کو چاروں طرف سے سیل کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے سٹار کانٹینیٹ جانے والے سارے سٹار پاتس کو سٹار گیٹس کو بھی ڈسٹروئی کر دیا تھا اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے پوری طرح سے بوجی ریالم کو یہاں بلوگ کر دیا ہے اور سیل کر دیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے میں اس مو کے انگلین اداس ہوتے ہوئے پوچھ رہی ہوتی ہے کیا کبھی ہم لوگ اس کانٹینیٹ سے باہر نکل کہ اپنے سٹار کانٹینیٹ میں واپس جا سکتے ہیں تو چنزیانگ بتا رہا ہوتا ایسا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب تک کوئی یہاں پر ووژی ایمپریر نہیں بن جاتا اور وہ یہاں پر دوبارہ سے سپیس ٹائم کا بوٹلز کو آپن نہیں کر لیتا ہم لوگ یہی پر ہی فسے رہیں گے اور میں نے وہاں لوگوں سے گوروات بھی سنی ہے کہ وہ جو ووژی سٹار گیٹس سے وہ کمزور سے کمزور ہوتے ہی جا رہے ہیں اور اسی بات کی وجہ سے ووژی سیٹ کے سارے سیکٹ جو ہے وہ زیادہ خوف زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ ہیمولی سیکرٹ ریالم سے ان کے سکانٹینیٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے ان لوگوں پر قبضہ کر سکتا ہے ان کے سٹار گیٹ تو وہ زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اور وہ وارئرز ابھی تک ان میں سے کوئی بھی مارشل سینٹ نہیں بن پایا ہے نہ ہی ان لوگوں کے کوئی بھی جو بھی کلین لیڈر ہیں ان میں سے کسی نے بھی سٹارٹس اور ریالم کا فیفت لیول کا بریکترو ہی نہیں کیا اس وجہ سے کوئی بھی مارشل مانسر نہیں بن پایا ہے اور ووژی سیکٹ ریالم والوں کی ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے کسی بھی وارئرز کو وہاں ہیمولی سیکرٹ ریالم میں بھیجا بھی نہیں ہے تو میں اس موکہ انگلیان کہہ رہی ہوتی تو یہ اتنے بڑے خطرے میں ہیں تو یہ ایسی بات ہے وہ لوگ اتنا ڈر گئے ہیں کہ اب ان لوگوں نے اپنے پاورفل وارئرز کو وہاں بھیجا ہی نہیں تاکہ وہ وہاں پر جائیں اپنی کلٹیویشن کریں اپنے لیے کچھ ایکزرز حاصل کر سکے اور پاور کو حاصل کر پائیں اور وہ لوگ بہت زیادہ زدی ہیں ان لوگوں نے ہم پر نظر رکھنے کے لئے کافی سارے وارئرز نے یہاں لگا دیئے ہیں لگتا ہے وہ لوگ ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے اس وجہ سے وہ لوگ ہم پر لگاتار نظر برائے ہوئے ہیں تو چنزیانگ میس موک انگلیان کو بتا رہا ہوتا لیکن میرے پاس ایک گوڈ نیوز ہے مجھے بوجی سٹار پول کی لوکیشن کے بارے میں پتا چل گیا ہے تو میس موک انگلیان خوش ہوتے ہوئے کے رہی ہوتی ہے کیا وہ پلیس کہاں پر ہے کم لوگ وہاں کب جا سکتے اور وہاں جانے کی کیا کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو چنزیانگ اسے بتا رہا ہوتا ہے ہاں وہاں جانے کیلئے میں ایک ٹرائل سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ جگہ یہاں سے بہت زیادہ قریبے زیادہ دور نہیں ہے تو میس موک انگلیان کے رہی ہوتی ہے پھر تم یہاں پر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں وہاں جلنا چاہیے اور اپنی پاور کو بڑھانا چاہیے اور جو ٹیسٹ وہ لینا چاہتے ہیں اس ٹیسٹ کو دینے کے بعد ہم لوگ وہاں جا سکتے ہیں تو چنزیانگ کے رہا ہوتا تھوڑا سبر کرو ان لوگوں پر ہم پر ابھی تک بھروسہ نہیں ہوا ہے وہ لوگ جیسے ہم پر بھروسہ کریں گے یا ہم لوگ ان کو سیٹسوائیٹ کر پائیں جس کے بعد ہی وہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت دے سکتے ہیں تو اسی کے بعد یہاں پر کافی دن گزر جاتے ہیں کافی دن بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میس موک انگلیان اور چنزیانگ سیکھ کے مین حال میں آتے ہیں وہاں پر آنے کے بعد سارے سیکٹ ماسٹرز کو گریٹنگ کرتے ہیں اور چنزیانگ وہاں پر بوجی سٹار پول جانے کے لئے اجازت مانگ رہا ہوتا ہے تو فرس سیلڈر کے رہا ہوتا ہے بوجی سٹار پول ایک فوربیڈن پلیس ہے اور وہاں پر کسی بھی آؤٹسائیڈر کو جانے کی اجازت ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو ٹرائل دینے کے لئے بھی ہم لوگ نہیں بھیج سکتے ہیں اور یہ ایک انشن فوربیڈن پلیس ہے ہم تو میں وہاں جانے نہیں دے سکتے ہیں تو چنزیانگ کی رہا ہوتے ہیں فرس سیلڈر پلیس آپ میری پوری بات سن لیں آپ جلد بازی میں فیصلہ مت کریں پہلے ہم لوگ یہاں جانے اور وہاں جانے کے لئے ٹرم سنٹ کنڈیشنز کو سیٹ کر لیتے ہیں پھر ہی آپ کوئی فیصلہ کر لینا اور اگر ہم بوجی سٹار پول میں جائیں گے تو اس میں سٹار گیٹ اور بوجی سٹار ریالم کو تو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے اور اگر ہم لوگ وہاں جاتے ہیں اور ہمیں وہاں کلٹیویشن میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اسے بوجی ریالم کے لئے بہت زیادہ ہی بینیفیٹ ہو گا تو اس پرس ٹیلڈر ہستا ہے اور کے رہا ہوتا ہے تمہیں وہاں کیا فائدہ مل سکتا ہے جس سے ہمارے بوجی ریالم کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو چنزیان کے رہا ہوتا ہے اگر میں وہاں گیا اور مارشل م Holocaust بن گیا میرا کلٹیویشن کرتے ہوئے بریکترو ہو گیا تب میں بہت زیادہ پاورفل بن جاؤں گا جس وجہ سے میں آپ لوگوں کے لئے سٹار گیٹ اوپن کروں گا جس کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو ہر طرف سے سیف رکھوں گا سب کچھ میری ذمہ داری ہوگی چینزیاں کی یہ بات سنتے ہی سب لوگوں کا موہ تو پھٹے کا پھٹا ہی رہے جاتا ہے وہاں سارے ایویٹے ہوئے ایلڈر کے رہے ہوتے ہیں اس لئے کیسی بات کہہ دی ہے یہ تو بہت بڑی بات کر رہا ہے کہ یہ یہاں پر مارشل ماسٹر بن سکتا ہے یہ باری سننے کے بعد مس موہ کے انگلیان کا بھی موہ کھلا گا کھلا رہے جاتا ہے اور مسکرہ رہی ہوتی تب ہی ہمیں فاس ایلڈر کو دکھایا جاتا ہے جو زور زور سے ہسنا شروع کر دیتا ہے اس کے ہستے وہ دیکھتا ہوا چینزیاں سمجھتا ہے کہ لگتا ہے ایلڈر نے فیصلہ کر لیا ہے اب وہ مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں دے گا تو اس وجہ سے چینزیاں اداس ہو رہا ہوتا ہے اب وہ فاس ایلڈر چینزیاں کو کیے رہا ہوتا ہے بچے تمہاری ہمت کی تو داد دینی ہوگی لیکن تم وہ زیادہ ساتھ ہی ساتھ ایروگنٹ بھی بن گئے ہو اور اگر میں تمہیں وہاں وہ جی سٹار پول میں جانے کی اجازت بھی دے دوں تب بھی تمہیں وہاں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اور نہ ہی تم وہاں کے سٹار ایمپرر بننے والے ہو اور میں تمہاری کھوکلی باتوں میں آ کر اپنے انشنٹ رولز کو تباہ نہیں کر سکتا ہوں کسی آؤٹس آرڈر کو اپنے فاربیڈن فلیس میں جانے کی اجازت دے دوں اور میں جانتا ہوں تم لوگوں کے انٹینشن غلط نہیں ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں فاس ایلڈر کی بات کو کاٹتے ہوئے وہاں پر سیکنڈ ایلڈر کے رہا ہوتا ہے بچے اگر ایسا کیا ہوگی تم وہاں جانے کے بعد ایک سٹار ایمپرر بن گئے تب کیا ہوگا کہ تم وہاں پر اپنے سٹار کونٹینیٹ کو ہی سپورٹ کرو گے ہمیں تو اور وہ جی کونٹینیٹ کو اور وہ جی ریالم کو تو سپورٹ نہیں کرنے والے ہو اور اگر ہمارے اور وہ جی کونٹینیٹ اور سٹار کونٹینیٹ کے درمیان کوئی فائٹ ہوتی ہے کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تم کس کی سائٹ لوگے تم ضرور ہمیں تو نہیں پروٹیکٹ کرو گے اپنے ہی کونٹینیٹ کو پروٹیکٹ کرو گے تب تمہیں ارپاس کوئی سلیشن ہوگا ہمیں پروٹیٹ کرنے کا تو اسی اگر تو وہاں پر تھرڈ ہے در بھی کھڑا ہو جاتا رکے رہا ہوتا ہے جنگ بچے تمہاری کولیفیکیشن بہت زیادہ ہے تمہاری واریر کی کلٹیویشن بہت اچھی ہے لیکن تم یہاں جو بھی باتیں کر رہے ہو اور جو بھی باتیں کہہ رہے ہو تم ذرا سوچ سمجھ کے کہو کیونکہ تمہارے ہر جواب سے ہی تمہارے تمہارے فیوچر میں بہت ہی زیادہ فرق پڑھنے والا اس لئے سوچ سمجھ کر جو بھی جواب دینا ہے دو تو چنزیانگ وہاں کہہ رہا ہوتا ہے اگر تم سب لوگوں نے مائنڈ بنا لیا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے 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 سار بور پول میں جانے نہیں دیں گے تو میرے پاس ایک اور میتھڈ ہے شاید اس میتھڈ سے آپ لوگ سٹسپائیڈ ہو جائے پھر مجھے وہاں پر جانے کی اجازت دے دیں تو فرس سیلڈر کہہ رہا ہوتا ہے اوہو تمہارے پاس دیکھور میتھڈ بھی ہے ذرا میں بتاؤ گے مجھے کہ وہ کون سا میتھڈ ہے میں وہ سننا چاہوں گا تو چنزیانگ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے سنا ہے کہ مجھے ریالم والے ہیں سٹرونگ مین کی وہ زیادہ عزت کرتے ہیں چلو آج اب ایک مقابلہ کرتے ہیں جس میں جو بھی جیتے گا اس کی بات مانی چاہے گی روڈ آف گیٹ فرس سیلڈر میں تمہیں چلنج کرتا ہوں تب ہی ہم دیکھتے ہیں چنزیانگ وہاں پر فرس سیلڈر کو چلنج ہی کر دیتا ہے فرس سیلڈر اس کا چلنج سنتا ہے اس کا تو مو کھلا کھلا رہے جاتا اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ ایک چھوٹا سا کمزور بچہ مجھے چلنج کر رہا ہے تو چلنج کرنے کے بعد چنزیانگ کہہ رہا ہوتا ہے اگر میں یہ چلنج جیت گیا تو مجھے آپ لوگ موجی سٹار پول میں جانے کی اجازت دے دیں گے اور اگر میں ہار گیا تو میں آج کے بعد کبھی بھی موجی سٹار پول جانے کی ضد نہیں کروں گا نہ ہی آپ لوگوں کے سامنے ریکویسٹ کروں گا فرس سیلڈر کو تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم سچ میں مجھے ہی چلنج کر رہے ہو تو چنزیانگ کہہ رہا ہوتا ہاں میں نے آپ کو ہی چلنج کیا ہے کیوں یقین نہیں آ رہا ہے کیا تو فرس سیلڈر کے رہا ہوتے بچے تم سٹارٹ سو ریالم کے سیکنڈ لیول پر ہے اور میں سٹارٹ سو ریالم کے فورت ریالم پر ہوں کہ تم سے میں دو سٹار ریالم زیادہ ہوں کیا تم پھر بھی مجھے چیلنج کرنا چاہتے ہو اور میرے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے ہو بچے ایک بار پھر بھی تو اپنے آپ کو دیکھ لو اور سوچ لو تو چنزیانگ آگے آتا اور ماسٹر کو چڑھا رہا ہوتا اور کے رہا ہوتا ہے یہ تم تو بہت بڑا جوک کہہ رہے ہو یہ کہتے ہیں وہ وہاں پر کھڑا ہو جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے اگر وہاں میں تمہاری پٹائی کر دوں تو پھر مجھے مت کہنا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہے تم نے اپنے آپ کو مصیبت میں خود ڈالا ہے میں نے تمہیں انوائٹ نہیں کیا ہے اور وہ ایلڈر کہہ رہا ہو تو چلو باہر چل کر فائٹ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ وہاں پر ایک ٹیلی پورٹریشن پورٹل کو ایکٹیویٹ کرتا اور خود وہاں سے باہر آ جاتا اور چنزیانگ میں اسی پورٹل کے ذریعے سے باہر آ جاتا اور دونوں بیٹر گراؤنڈ میں آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس نے دوہاں پر مسموک انگلیان اور باقی سارے ایلڈرز بھی آ جاتے ہیں جس کے بعد فرس ایلڈر چنزیانگ کو کہہ رہا ہوتا ہے پہلے تم مجھ پر اٹیک کرو میں تمہیں پہلا موقع دینا چاہتا ہوں اور دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ اسٹار کونٹینیٹ کا سیکنڈ ڈیلم کا مویر کتنا پارفول ہے اور کتنی اس کے اندر سٹریندھ ہے جو میرا مقابلہ کر پائے گا یا نہیں تو چنزیانگ کہہ رہا ہوتا فرس ایلڈر آپ میری باتوں سے افینڈ مت ہونا یہ کہنے کے بعد وہ ہوا میں آ جاتا اور اپنی ساری میریڈینز کو ایکٹیویٹ کرتا اور ساتھ ہی ساتھ اسٹار بیٹس کی پاور کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے وہاں کھڑے سارے ایلڈرز اس کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوتے تو چنزیانگ وہاں پر اپنی پاورفول ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے چنزیانگ کی ٹیکنیک کو دیکھیں فرس ایلڈر کیے رہا ہوتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں یہاں پر کافی سارے سٹار بیٹس کی پاور کو کس طرح استعمال کر رہا ہے اب چنزیانگ وہاں اپنی سوارڈ کو نکاتا اور پاورفول ٹیک اس اینسسٹر پر کر دیتا ہے وہ اینسسٹر بھی وہاں پر اپنا موجی ہولی ہینڈ ٹیکنیک کے ذریعے چنزیانگ کی اس اٹیک کو ڈسٹروئے کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اٹیک چنزیانگ کو بھی لگنے والا ہوتا ہے چنزیانگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو روچ کرتا ہے ہوا میں آ جاتا اور کیے رہا ہوتا ہے تو اس ایلڈر کے پاس یہاں پر سٹار گیٹ کی پاور کو استعمال کرنے کی ٹیکنیک موجود ہے اب چنزیانگ اس اینسسٹر پر اٹیک کرتا ہے تو وہ اینسسٹر وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ ٹیلیپورٹ ہو کر چنزیانگ کے ہی پیچھے آ جاتا ہے جس کے بعد وہ چنزیانگ پر پیچھے سے اپنے ہولی ہینڈ سے اٹیک کر رہا ہوتا ہے اس اٹیک کو دیکھ کر مس موکہ انگلیان تو ڈر رہی ہوتی ہے کہیں یہ اٹیک چنزیانگ کو لگنا جائے تب ہی چنزیانگ اپنے سوارڈ نکالتا ہے اور اس اٹیک کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈسٹروئے کر دیتا ہے پھر چنزیانگ اسٹار بیس کی پاور کا استعمال کرتے ہو اس سسٹر پر اٹیک کر دیتا ہے وہ اٹیک سیدھا فرس سیلڈر کو جا کے لگتا ہے چنزیانگ وہاں سے اٹیک رہا ہوتا ہے میں جانتا تھا اب اسی طرح جانے والے اس وجہ سے میں نے وہاں پہلے ہی اٹیک کر دیا ہے تو فرس سیلڈر وہاں ہم دیکھتے ہیں ذرا سا پیچھے پوش ہو جاتا ہے چنزیانگ کی اس اٹیک کی وجہ سے پیچھے جانے کے بعد وہ فرس سیلڈر کے رہا ہوتا ہے بچے تمہارے اندر اچھی خاصی حمد ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے دوسری بار یہاں پر ہٹ کر لیا ہے بسمو کے انگلیان اور باقی سب بھی وہاں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں چنزیانگ کیریہ تو وہ بس لڑکے رہا ہوتا ہے تو میں اس بات کو تو قبول کرتا ہوں کہ تمہارے اندر بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہے لیکن دیکھو تمہارے ریالن میں اور میرے ریالن میں بہت زیادہ فرق ہے اس کے وجہ سے تمہیں پتا ہی ہوگا کہ یہ فائٹ تم ہارنے والے ہو تو یہی تمہاری ڈیسٹینی ہے تو چنزیانگ وہاں پر مسکرہ رہا ہوتا ہے اور چنزیانگ وہاں سے بڑی تیزے کے ساتھ سٹار بیس کی پاور کو استعمال کرتے ہیں ایلڈر کے پیچھے آ کر ہنٹنگ کلاؤس اٹیک کرتے ہیں وہ اٹیک جیسے انسیسٹر کو لگنے والا ہوتا ہے تو پرس ایلڈر وہاں سے خود کو ٹیلیپورٹ کر کے دوسری طرف جاتا ہے تو چنزیانگ کے رہا ہوتا ہے میں جانتا تھا آپ یہی ٹیکنیک کو استعمال کرنے والے ہیں تو چنزیانگ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ انسیسٹر اب کس طرف جا کے ٹیلیپورٹ ہونے والے ہیں اس لئے چنزیانگ وہاں پر اپنے بیک پارفور اٹیک کر دیتا ہے جو کسیدہ اسی انسیسٹر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو انسیسٹر بھی وہاں پر اپنا ڈیمونک ہینڈ ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس اٹیک کو وہاں پر ڈیسٹروئے کرتا ہے اس کی پاور تری ہوتی ہے کہ دونوں کو ہی بہت زیادہ پیچھے پوش شرد دیتی ہے لیکن زیادہ نقصان تو انسیسٹر کو ہوا تھا جس وجہ اسے تقریب ہو رہی ہوتی ہے اور مس موکہ انگلیان یہ دے کر بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں چنزیانگ موقع کو ضائع نہیں کرتا بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی سوارڈ کو اٹھاتا ہے اور اپنی سٹار بیس کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے زیدہ جاتا ہے اس سیسر پر ٹریک کرنے کے لیے وہ وجہ اس سیسٹرز جنزیانگ کو اپنے قریب آتا دے کر کے رہا ہوتا ہے رک جاؤ رک جاؤ میں نے اپنی ہار مان لی اور میں نے امید نہیں کرتی کی تھی کہ ایک سیکنڈ ریالم کا ووریئر مجھے فورت سار سور ریالم وارے ووریئر کو استعمال کرتے ہو سکتا ہے کیا اسٹار کونٹیننٹ میں اتنا ہی پارفل ووریئر ہوتے ہیں اور لگتا ہے میں نے تمہیں بہت ہلکے میں لے لیا میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں دھوٹ میں سے مکھی جس طرح نکالتے ہیں میں تمہیں یہاں سے نکال کر پھینک دوں گا لیکن تم نے تو مجھے بہت زیادہ ٹف ٹائم دے دیا ہے تم تو بہت زیادہ پارفل ووریئر ہو تو چنزیانگ کہہ رہا ہوتا ہے پس سیلڈر آپ نے میری تعریف کی آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں پر آگے جانے کی جدہ دیں تاکہ میں اپنے سکلز کو اور ہی بہت زیادہ امبروف کر پا ہوں اور یہاں تک کہ میں نے تو ابھی سویس اور ٹائم کی پاورز کو پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا نہ ہی ان پاورز کو پوری طرح سے سیکھ پایا ہوں یہ تو میری نورمرسی اور اسٹار بیسٹ کی پاورز ہیں جن کو میں نے کمبائن کر کے نیو ٹیکنکس ایک ماسٹر کلاس کی ہے اور ہیون کلاس کی ٹیکنکس ایکٹیویٹ کی ہوئی ہیں تو فارس سیلڈر کے رہا ہوتا ہے تمہاری ٹیکنکس تو بہت ہی اچھی ہیں اور ایک اور بات یہاں میں تمہیں بتا دوں کہ ہم نے بوجی سٹار پول کو کافی سمیہ سے یہاں پر بلوک کیا ہوا ہے اور سیل کر دیا تھا اور تمہاری پاور کو تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ سٹار ریالم میں اسے کافی سارے ووریر ہوں گے جن کی پاور اسی طرح بہت زیادہ ہوں گی چلو کچھ بھی ہو لیکن یہ فائٹ تم جیت ہی گئے ہو تو چنزیاں خوش ہوتے ہوئے کے رہا ہوتا ہے اگر آپ نے مان ہی لیا ہے کہ میں نے یہ فائٹ جیت ہی لیے کیا میں بوجی سٹار پول میں اب جا سکتا ہوں تو فس سلڈر کے رہا ہوتا ہے ہاں تم وہاں اب جا سکتے ہو لیکن جانے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب تم دے سکتے ہو تو فائٹ کے دوران میں نے دیکھا تھا کہ تم نے وہاں پر کئی سرے سٹار بیس کی پاور کو استعمال کیا تھا ان بیس کی پاور کو ایک ساتھ استعمال کرنے کی یہ مارشلہ ٹیکنیک تو صرف سٹار گوڈ پیلیس والوں کے پاس ہے اور مجھے صحیح سے یاد ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم ٹینشن ماؤنٹن کے ڈسائپل ہو کیا میں نے صحیح کہا تو اسی سین کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پری اینڈ ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تھانکس پور واشنگ